اور ہم بھی اس وقت شہنشاہ نہیں ہیں جہانگیر ہیں اور جہانگیر کو شاہی قانون پہ اختیار نہیں ہے جہانگیر کو سب پہ اختیار ہے سنگرام شہنشاہ کی انصاف سے کچھ کہنے نہیں آیا ایک باپ شاہی رحم کا دامن تھام کے رونے آیا ہے یہ تمجھ کے کہ شاہی انصاف شاہی رحم کا کہاں ٹال نہیں سکتا انداتا آپ کے اختیار میں اگر انصاف نہیں ہے لیکن رحم تو ہے سنگرام اپنا فرض ادا کر چکا انصاف اپنا فرض ادا کر چکا لیکن رحم نے ابھی اپنا فرض ادا نہیں کیا رحم کے ذمہ بھی ایک فرض ہے رحم کو بھی اپنا فرض عزیز ہونا چاہیے مانتے ہیں سنگرام سنگھ کو اپنا فرض عزیز ہے ایک باپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے جہانگیر کو رحم عزیز ہے شاہنشاہ کو انصاف عزیز ہے اور پھر کوئی بھی اپنے عزیز کو نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا شاہنشاہ کو یہ کس طرح برداشت ہوگا کہ جہاں گیر کر ہم اس کے انصاف کا خون بہا گئے شاہنشاہ سنگران سنگھ ہمیں تم سے ہمدردی ہے لیکن ہم کیا کریں تم ان سے وہ طلب کر رہے ہو جو ہمارے بس میں نہیں ہے میری کئی پشتیں شاہی سیوہ میں بیٹھ چکی ہیں ان کی سیوہ اور ان کی بیداغ وفاداری کا ہی خیال فرماسے ہوئے میری التجہ قبول فرمائی جائے سردار سنگران سنگھ کی کئی پشتیں شاہی خدمت میں گزر چکی ہیں ہمیں اقرار ہے لیکن تم پھر بھول گئے کہ تم سنگران سنگھ بن کر نہیں آئے ہو اور یہ کہ اس وقت ہم بھی شاہنشاہ نہیں ہیں انداتا منگل کے زندگی کا سوال میری زندگی کا سوال ہے اس کی زندگی کا سوال ہے جس نے شاہ کے اشاروں پر اپنے خون کی چھیتیں اڑائی ہیں جس نے شاہی حکم بجال آنے کے لیے تلواروں کی دھاروں پر اپنے سینے کو ٹیک ٹیک دیا ہے جس نے شاہی بات کی پچ کے لیے تیروں کی نوکے ٹیڑی کر کر دی ہیں جس کے باپ دادوں کی ہڈیاں سلطنت کی چار دیواری میں گڑی ہوئی ہیں جس کے باپ دادوں نے سلطنت کو اپنے خون کی گھٹی پلائی ہے جس کے باپ دادوں نے اپنا لہو بہا کر حکومت کی کھیٹی تیجھی ہے یہ اس کی زندگی کا سوال ہے جس کے باپ دادوں کی لاشوں پر حکومت کی نیو رکھی گئی ہے جو بڑی بڑی مشکل ہے سہ کر اپنے پرس کو زندہ رکھتا رہا ہے جس نے بڑی جان جو خوصہ شہنشاہ کا نمک حلال کیا ہے سنگران سنگ، عالم پناہ جامعے سے باہر مت ہو ہم تمہارے کہہ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انصاف کی حتق سے خدمات کی عزت نہیں ہو سکتی ہم انصاف کر چکے یہ ہمارے آخری الفاظ ہیں یہ آپ کے آخری الفاظ ہیں آخری الفاظ میری آس کا آخری تار جہلگا رہ گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا منگل سنگ، تم نے جو بوئے تھے باپ تمہیں گہوں کا ایسے کاٹ کے دے دے تم نے جو بوئے ہی کیوں تھے مائے کے سردار نوازش علی خان پند ہزاری جہاں پناہ شہن شاہ جہنگیر کے حکم محترم سے تھاکر منگل سنگ رسالدار ولد سردار سنگرام سنگھ سے ہزاری قوم راج پوچھ سکنے اکبر آباد ہو قانون نتی میں تھاکر ادائی سنگھ ولد تھاکر انبیر سنگھ قوم راج پوچھ سکنے اکبر آباد اور تھاکر انجید سنگھ حوالدار ولد تھاکر ادائی سنگھ قوم راج پوچھ سکنے اکبر آباد کا قاتل تسلیم کر لیا تم نے ادائلت آلیہ کے سامنے اپنے جرم کا اخرار کیا اور جو اعتراض تمہارے بیان پر ادائلت آلیہ نے کیا تھا تم اس کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے اس لیے ادائلت موصوف اپنے فیصلے پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ملک کے قانون اور شریعت کے قائدے کے ماتحد قتل کے جرم میں تمہارے لئے سزا موت تجویز کرتی ہے لیکن کل چونکہ رمضان المکرم کی پہلی تاریخ ہے اس لیے اس مبارک مہنے کا احترام کرتے ہوئے سزا موت تمہیں ادل فطر کے دو دن بعد دی جائے گی فیصلہ شاہی مہر کے بعد تعدیر ہوا موسیقی سزا موسیقی سزا موسیقی سزا موسیقی سزا موسیقی سزا موسیقی پیتا جی ہاں بیٹا کیا ہوا آج میری تلوار ٹوٹ گئی ان کا کیا نمٹا منگل کا کیا نمٹا سب نمٹ گئے تب تو اسے ساپ لیا آئے ہوگے پھر اسے چھوڑ کہاں آئے شعبہ ہم منگل کو نہ لاسکے اور وہ اپنی آن بھی نہ لاسکے جسے ہم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے یہ تو بہت اچھا ہوا اب تو آپ کو گھی کے چراغ جلانے چاہیے آپ نے منوا تو لیا کہ آپ ایک نمک حلال نوکر ہیں ایک بہادر باپ ہے آپ کے کلیجے میں تھندک تو پڑ گئی نیائے کے ماسے پر آپ نے ایک نردوش کے خون کا تلت تو لگا دیا شعبہ آپ کی منمانی مراد تو پوری ہو گئی وہ تختی تو آپ نے کسی نہ کسی طرح اتار پھیکی جو میں نے آپ کے گلے میں لٹکا دی تھی آپ کی نمک حلالی کا ڈھنڈورہ تو پڑ گیا آپ کی بہادری کی تھاک تو جم گئی آپ کے نام کے وہ جھنڈے تو گڑ گئے جو میں نے اکھار پھیکئے تھے اتنا ہونے پر بھی آپ دھی کے چراف کیوں نہیں جلاتے شعبہ بہت کہہ لیا تم نے تم چپ بیٹھے رہو مجھے ابھی اور کہلے دو میرے من میں جوالہ پھٹ پڑا ہے میری ہٹیوں تک اس میں پگلی جا رہی ہے تم نے میری گوت پر جھاڑوں پھیری ہے تم نے میری کوک پر لات ماری ہے تم نے گھر بھوک کر تماشاں دیکھا ہے مجھے گوہ لہو چھار لہ دو مجھے گوہ لہو چھار لہ دو دے ہو جوے لہو میJo سبیہ دے سبیہ کہاں کمارو یا ننسان لکھاں کمارو کار سبیہ دے سبیہ کہاں کمارو کار سبیہ دے سبیہ کہاں کمارو کار سبیہ دے سبیہ کمارو کار چانی کی ندیاں میں دھوبر کی انگیاں دھوئے رے دھوئے رے ململ دھوئیاں دھوئے رے دھوئے رے ململ دھوئیاں چم 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 کے کی انگیاں پہن کے برسیں کے سندری پیتارے گگن کے جوئے مہوں میں تھار سندری رے سندری سا جو تمہارو پیارو جو بن سا جو تمہارو اٹھار ہم اگا تم اگا بندے دے بندن چلے نی جالے گا جی اگا تم اگا مہترہ ہمارے دے بندے دے بندے دے بندے دے بندے دیں پگڑی کی چنٹ میں اگیاں لپٹ گئی پگڑی کی چننٹ میں اگیا لپٹ گئی خوویہ کی گوزی میزانی سمٹ گئی خوویہ کی گوزی میزانی سمٹ گئی دوئے مہمیدان یہ وہ دوئے مہمیدان یہ وہ دوئے مہمیدان یہ رب کس کا جہرہا ہے تھاکر سنگران سنگھ کی حویلی کا جان پڑے ہے اومر جاوے ہیں میں تو جانوں تو گیپ کا حال جانے کیا معلوم دوجہ کوئی ہو میں نے آج سویرے سنا تھا کہ وہ آج ملکہ کی خیدوز میں جائیں گی کارے بھلا منگل سنگھ کی خاتر دیا کی عرجی دینے بھلا جی بھلا موسیقی موسیقی